بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم یہ جانیں گے کہ اگر آپ کا بچہ یا بچی دانے سکول کے اندر ایڈمیشن لینا چاہتا ہے تو اس کا طریقہ کار کیا ہوگا سب سے پہلے تو یہ یاد رکھیں کہ دانے سکول جنوبی پنجاب کے اندر موجود ہے اور یہ سکول آرفن اور غریب بچوں کے لیے بنایا گئے تھے اس کے اندر جو میکسیمم طالب علم ہے وہ آرفن ہیں غریب ہیں جن کے مکان کچھے ہیں جن کے والدین یا والد یا والدہ ان پڑھ ہیں اور اگر وہ شہروں کے اندر رہتے ہیں اور ان کے مکان کچھے ہیں تو ان کا ایڈمیشن اس سکول کے اندر ہو سکتا ہے بچے کی عمر پانچویں کی بعد جو ہے وہ دس سال تک علاو ہے اور بچی کی عمر جو ہے وہ تیرہ سال تک علاو ہے ان کا ایڈمیشن ہو سکتا ہے پانچویں کلاس آپ کا بچہ پاس ہو چھٹی کلاسک سے اندر جو ہے تین سکول ان کو ایڈوکیشن پروائیڈ کرنا شروع کرتا ہے جو ایف ایسی تک آگے چلتی رہتی ہے اب بات کر لیتے ہیں ان کے ایڈوکیشن جو پروگرام ہے وہ تین طرح کے ہیں پہلا کوٹا بیس ہے جو میں نے آپ کو بتایا کہ غریب طلبہ کے لیے ہے دوسرا جو ہے وہ ڈیلی بیسز پہ ہے کہ آپ کا بچہ سکول میں ڈیلی بیسز پہ جاتا ہے ایڈوکیشن لیتا ہے اور واپس اپنے گھر کو آ جاتا ہے تو جو ڈیلی بیسز پہ ہے اس کا جو طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ اس کی پر مند فیسز تقریباً دو ہزار ہے جس کو دانش اتھارٹی وقت کے ساتھ ساتھ تبدیل بھی کر سکتی ہے جو تیسرا پروگرام ہے وہ ہے سیلف فینانس کا جس کی پر مند فیسز جو ہے وہ پندرہ ہزار ہے گیارہ بچے گیارہ بچیاں ہر سال سیلف فینانس کے لیے سکول اپنے آفر کرتا ہے اپنا ایڈمیشن ٹیسٹ ان کا تو جو ایڈمیشن کا کریٹریہ ہے اس پہ اگر ہم بات کریں تو بچے کا میڈیکل ٹھیک ہونا چاہیے میڈیکل ٹیسٹ ہوگا بچے کا ایڈوکیشن کا ٹیسٹ ہوگا پانچویں کلاس کا جو آپ کا سلیبرس ہے اس میں سے اس کا ٹیسٹ ہوگا ٹیسٹ کو کوالیفی کرنا ضروری ہے چاہے وہ ڈیلی بیسز پہ ہو چاہے وہ کوٹا بیسز پہ آ رہا ہے اچھا ہے وہ سیل فینانس بیسز پہ آ رہا ہے اس کے بعد بچے کا میڈیکل ہوگا بچے کا میڈیکل جو ہے وہ بھی کوالیفی کرنا ضروری ہے کہ بچہ آنفیٹ نہ ہو اس کا میڈیکل اوکی آ جائے یہ دو چیزیں کراس کرنے کے بعد تیسرا فیس آتا ہے انٹرویو کا جس میں آپ کی ساری جانس پر تال کی جاتی ہے کہ جو انفرمیشن آپ نے اداروں کے دی ہے وہ ساری اوکی ہے یا نہیں ہے اس کے بعد آپ کے بچے کا ایڈمیشن ہو جاتا ہے جو کوٹا بیس ہے اور سیل فینانس ہے وہ تو بورڈنگ ایڈوکیشن ہے اور جو ڈیلی بیس آپ کا بچہ پڑتا ہے وہ شام کو اپنے گھروں کو واپس چلے جاتے ہیں دوستو دانے سکول اے پلس کیٹیگری کی جو ایڈوکیشن پروائیڈ کر رہا ہے ان کی لیبز ان کی ایڈوکیشن سسٹم ان کے سپورٹنگ گراؤنڈز ہر چیز جو ہے وہ ٹاپ کلاس ہے آپ سے اس چینل کے توسط سے ایک گزارش ہے کہ اگر آپ کسی غریب کی ایڈوکیشن کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے تو کم از کم ان کی رہنمائی کر کے کسی ایک غریب بچے کو سکول میں ایڈمیشن دلوا سکتے ہیں اور ایک چراغ جو ہے وہ روشن کر سکتے ہیں آئی ہوپ کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے صدقہ جاریہ ثابت ہوگی اس کو شیئر کریں لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور ایڈوکیشن سے جوڑی معلومات حاصل کرنے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں تھانکس فر واشنگ سٹے ٹیون